ہمارا سلام علیکم میں ہوں رحمان عباس فیڈیس ایکسپرٹ آج ہم ایک ایسے سپلیمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو میں نے جنرل ہی دیکھا ہے کہ لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ ہم کون سا سپلیمنٹ یوز کریں لیکن اس سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ گیا ہے ہم نے کس ٹارگٹ کی طرف چاہ رہے ہیں فیکٹ لاس کر رہے ہیں ویٹ لاس کر رہے ہیں رپٹ کر رہے ہیں یا مثل ماس کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بینہ بتائے بینہ پوچھے جہاں بھی کہ وہ سپلیمنٹ لے لیا سب سے پہلے ہمیں یہ جانا ضروری ہے کہ کون سا سپلیمنٹ ہم نے یوز کرنا ہے لیکن آج میں بات کروں گا فیکٹ لاس کے بارے میں فیکٹ لاس میں سب سے افیکٹیو ڈیفرنٹ ہیں ہر پرسن کا ایک ڈیفرنٹ موڈ ہے اس کو کون سا سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ پروگرام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جنرلی لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں یہ والا ہم یوز کر سکتے ہیں اور ہمارے پیسے زائے نہ جائے لیکن یوز کرنے سے پہلے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے سپلیمنٹ کھا لیے سب سارا کام سپلیمنٹ پر میں تو نہیں نہ کرنا اب یہ کہ سپلیمنٹ ہم نے کھا لیے ہمیں اثر نظر نہیں آیا اور پیسے ہمارے زائے گئے ایسا بہت سننے کو مجھے ملتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا بھی ہو لیکن لیکن ہم نے پہلے ڈائیٹ کو چینج کرنا ہے کہ ڈائیٹ میں ہمارے کیا ہونا چاہیے ڈائیٹ میں ہمارے اگر آپ نے فیٹ لوس کرنا ہے تو موڈرٹ لیول اگر موڈرٹ نہیں تو کارب صرف آپ کے بریٹ فاسٹ میں ہو لنچ میں نہ ہو پری ورک آٹ میں نہ ہو پوسٹ ورک آٹ میں نہ ہو اور ڈینر میں نہ ہو یہ چیز سب سے پہلے کیونکہ کچھ رولز ہیں آپ نے جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تو سپلیمنٹ چاہے آپ کہیں سبھی لیں کوئی سبھی لیں افیکٹیو لیں تو وہ کام نہیں کرے گا تو اس لئے سب سے پہلے ڈائیٹ آپ کی امپورٹنٹ ہے آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے کیونکہ کارب آپ کا فائل تین پرسنٹ ہونا چاہیے وہ آپ کے جو ہے مورننگ بریک فاسٹ میں کور ہو جاتا ہے تو مورننگ بریک فاسٹ میں ناشتے میں آپ نے کارب لینا ہے مورڈرٹ لیول کا اس کے بعد آپ نے نا تو بریک فاسٹ کے بعد اس کے بعد لنچ پری ورک آؤٹ پاس ورک آؤ فورڈ میں اور ڈینر میں کارب بلکو نہیں لینا ان چیزوں کو پروپرلی آپ نے فالو کرنا ہے پھر جا کے چیزیں آپ کی باڈی میں چینجز نظر آتی ہیں اس کے بعد آپ کی ٹریننگ بہت افیکٹیو ہونی چاہیے پروپر اینگل ہونے چاہیے کیونکہ ٹریننگ پلان پر بھی میں پروپرلی ایک ویڈیو بناؤں گا لیکن ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم آرہا یہ ایچو ہے تو آپ ہمیں ویڈیو کے تھرور ہمیں بتائیں ٹریننگ آپ کی پروپرلی رپ میں ہونی چاہیے اگر آپ رپ فیٹ لاؤس میں کرنا ہے تو ٹرٹی سیکنڈ کا سٹے ہونا چاہیے آپ کی ٹریننگ میں بیٹوین ون سیٹ ٹو پالتر سیٹ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بیٹھ گئے ہیں باتیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ایک سیٹ کا لئے سر بہت تھگئے ہیں اب ہم سے ٹریننگ نہیں ہو سکتی تو ٹریننگ کے دوران ٹرٹی سیکنڈ میکسیمم ریسٹ کرنا چاہیے تب جا کے چیزیں اثر نظر آتی ہیں باڈی میں چینجز نظر آتی ہیں رپٹ ہوتا ہے کیونکہ پریکٹیکلی میں اپنے جم میں لوگوں کو بتاتا ہوں بہت سے اگزیمپلز ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں ڈیفرنٹ موڈ ہوتے ہیں تو یہ ساری اگزیمپل اتنا کونفیڈنس تب ہی آتا ہے کہ پریکٹیکلی چیزیں دیکھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کے ترور جہاں جہاں تک آواز جائے لوگوں کو پتہ چلے اور آویرنس ہو اور ان کے پیسے زائے نہ جائیں تو آج ہم سپلیمنٹ کے بارے میں بات کریں گے مسل ٹیک کا ہے ہائیڈروکسک کٹ ہارٹکور نیکس جینریشن یہ سیمپل ویڈیو میں بھی آئے گا اور بچھر بھی پراپرلی شو ہو جگی اب یہ سپلیمنٹس کے یوں ہی میں بات نہیں کہہ رہے کیونکہ پریکٹیکلی لوگوں کو بتانے کے بعد ریزرٹس اور پریکٹیکلی خود بھی دیکھنے کے بعد کیونکہ کوئی بھی چیز اگر میں کسی کو ریکمنٹ کرتا ہوں تو وہ بتانے کے بعد تاکہ مجھے پتا ہوگی اس کے نیگٹیو پاؤزیٹیو افیکٹ کیا ہے اور لوگوں پہ اس کے افیکٹ کیا ہے اور جنرل ہی اگر میں بتاؤں گے ہائیڈروکسک کٹ ہارٹکور نیکس جینریشن یہ جو سپلیمنٹس کا افیکٹیو ہے لیکن جو چیزیں میں نے بتائی ان رولز کو پراپرلی فالو کرنے کے بعد ویڈن ای ون مانک یو سی چینجز ایک منت میں آپ ڈیفرنٹ چینجز اس کو ون ویک میں ون کیپسول آپ سٹارٹ کریں اس کے بعد اس کو آپ انکریز کریں جیسے جیسے انٹینسٹی بڑھتی جائے گی آپ اس کی سرونگ آپ ڈیو ٹائم کر سکتے ہیں ایک مانک اور ایک پری ورک آؤٹ میں پھر آپ ویڈن ای ون مانت آپ اپنے آپ میں چینجز دے سکتے ہیں لیکن ایک دم کیونکہ کوئی بھی سپلیمنٹ ہے آپ ایک دم کیوں انکریز کریں نہیں کرنا باڈی اس میں یوز ٹو ہو جائے پھر اس کو انکریز کرنا چاہیے اور تب جا کے باڈی میں چینجز آتی ہیں تو یہ چیزیں آپ نے کوئی بھی سپلیمنٹ ہے اس کی منیمم سرونگ سے سٹارٹ کر کے پھر میکسیمم تک آپ نے جانا ہے لیکن رول نمبر وان پراپرلی آپ کا ڈائٹ پلین جو ہیں شیپ اپ ہو آپ پراپرلی ڈیزائن ہو اس کے بعد پراپرلی وہ آپ ٹھیک ہو ان باتوں میں حملہ گیا یہ پراپرلی آپ نے کہنا ہے پھر اس کے بعد سپلیمنٹ جو انا افیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے پراپرلی باقی چیزوں کو آپ نے ان پر چلتے گے فالو کرتے گے اب سپلیمنٹ افیکٹیو ہونا شروع آپ کو ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا تو یہ چیزیں اس میں ڈیفرنٹ ہے کیفین ہے کیفین مورڈرٹ لیول بھی ہے جانا ہے لیکن کوئی بھی آپ فیٹ لاز کوئی بھی سپلیمنٹ آپ یوز کریں تو اس میں ایک چیز کا سب سے زیادہ خیال ہے وارٹر انٹیک آپ نہیں کم نہیں کرنا ہماری باڈی سے فلش آؤٹ کرتا ہے پیٹ کیلوریز کو ہماری باڈی سے فلش آؤٹ کرتا تو ہم اس کو کیوں اگنور کریں تو اس لیے کہ ہم نے اس کو اگنور نہیں کرنا ہم نے زیادہ کرنی اور ایک اور بات دیورنگ وارٹ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پانی کام پینا ہے جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہو آپ نے پانی پینا ہے سیونٹی پرسنٹ باڈی مسل ماس ہمارا یہ ہائیڈوکسی کٹ نیکس جینوریشن ہارٹ کو لیکن اس کو پروپلین چیزوں کے ساتھ فالو کریں گے تو یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا اثر میں یوں ہی اس کو کھانا شروع کر دوں گا چیزوں کو فالو نہیں کروں گا تو کبھی بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کے پیسز آیا چاہیں گے اس لئے سادساد میں آپ کو اور بھی گائیڈ کرتا رہوں کہ کون سے انگریڈینٹ کتنے افیکٹیو ہیں اور کس پوٹینسی میں ہم کو لینے چاہیے لیکن آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں ہائیڈوکسی ہارٹ کو اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے سرونگ میں آپ کو بتا زیادہ ٹائم لگے گا اس لیکن اپیسوڈ شیپ میں اس کو بناو گا اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر گا لیکن ان چیزوں کو آپ فالو کرنا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سوچ ہیں اچھا یہ لے 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 اچھا لے شیئر شیئر آپ ٹائیڈ ٹریننگ ساری چیزوں کو فالو کریں مجھے پتا چلے کل لوگوں کو فائدہ ہوا تو مجھے مجھے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے فائدے میں آئیں گی اور آپ کو نالیج ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں فٹ رہیں اللہ حافظ جبارہ ڈینی درستگید دیں گیا جبارہ ٹرίν جبارہ آئیں گیا کیا ڈی